شیئر مارکٹ میں کام کرتے ہیں نا تو ایک ایمپورٹنٹ نیوز آپ کے سامنے سے گزری ہوگی یہ ایک ایمپورٹنٹ آئی پی او انیشیل پبلک آفرنگ آپ لوگ تو جانتے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے اور کیسے لولو نے اس کے اندر جمپ کی ہے اور آپ کے پاس اب لولو کے شیئر آویلیبل ہیں مارکٹ کے اندر پرچیز کرنے کے لیے جس کی مینیمم پرائز فائیو تاؤزنڈ سے سٹارٹنگ ہے یہ چیز پہلے بتاؤں آئی پی او ہوتا کیا آپ کو بھی پتا ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی ایک بگ لیول یا بگ سکیلز پر جب آنا سٹارٹ ہوتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے مارکٹ کے اندر وہ ریٹیل پر جو ہے نا اپنے شیئرز کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے مارکٹ شیئرز کو خریدیں اور ایسے وہ کہتے ہیں نا شیئر مارکٹ کے اندر آپ نے آپ کو لسٹنگ کرنے کے بعد ایک اچھا بزنس ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور اس کی نصبت آپ اور تیزی سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اپنے آپریشنز کو اپنے بزنس کو اپنی برانچز کو اور ایسے ایک چھوٹی کمپنی ایک بگ لیول سکیلز پر آنے کے بعد اپنے آپ کو ایک یوڈ اینٹیٹی بناتی ہے لولو کا ناو آپ نے سب نے سنا ہوگا بڑے ریلائیبل برینڈ ٹھیک ہے سپیشلی آہ انڈیا کے اندر ملباری لوگ اس کا وہ ٹرسٹ اتنا کرتے ہیں اور کیسے سسٹم چلتا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں جو چیز میں بتانے آیا ہوں یہ نہیں بتانے آیا یہ نیوز میں بتانے ہوں انویسمنٹ کیسے کرنی ہے انویسٹ کیسے کرنا ہے آپ کو پتا ہوگا تین فیزز کے اندر ابھی لولو جو ہے نا مارکٹ کے اندر اپنی شیئرز کو پھینکے گا لے کے آئے گا اب منیمم جو پہلا فیزز نے لانچ کیا ہے وہ فائیو تاؤزن درم بٹ انکریمنٹ آف وان تاؤزن درم کے حساب سے آپ ان کی مارکٹ شیئرز کو خرید سکتے ہیں نمبر ٹو پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے یہ صرف یو اے کے اندر نہیں اگر آپ آل آور دا گلف بات کریں آپ سعودیہ میں بھی جائیں تو آپ کو لولو سٹور ملے گا آپ دبائی یو اے میں کہیں پہ بھی نکال لیں لیکن اس میں انویسٹ کرنے کے لیے آپ کو این آئی این نمبر چاہیے اب این آئی این نمبر کیا ہے نیچنل انویسٹر نمبر ہے اور دیکھیں اس نے لسٹنگ جو کیا ہے وہ ابودابی سیکیورٹی ایکسچینج کے اندر کیا ہے اب جو بھی بروکر آپ کو یہ فیسلیٹیز دے رہے ہیں جن کے پاس یہ سارے شیئر لسٹڈ ہیں اندے آر ایکسولی ریجسٹرڈ انڈر دا ابودابی سیکیورٹی ایکسچینج آپ ان کے پاس اپنا کہتے ہیں اکاؤنٹ اوپن کروا کے آپ ان کے ساتھ اپنا میچ پیچ اپ کرا کے آپ ان کے شیئرز کو مارکٹ سے خرید سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہونے والا کیونکہ جو اس کے پیچھے لوگ کام کر رہے ہیں یہ انڈین برینڈ جس تیزی سے بڑھڑا ہے نا اور پھر آپ کو بتا ہے کیا ہوتا ہے مارکٹ شیئر ویلیوز جب انکریز ہوتی ہے تو آپ کا وہ آج پانچ دار کی انویسمنٹ کیا ہوا کل کو یا اگلے دو سال بعد پانچ سال بعد کہاں تک جا سکتا ہے تو اس کا ایک چانس کہ جو آئی پیو آیا ہے اگر آپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہتا ہے نیان نمبر چاہیے آپ کو اپنے آپ کو ایکسلی ریجسٹر کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ آؤٹسائیڈ ڈا یو اے ہیں اب یہ بھی بات سمجھ جائیے آپ آؤٹسائیڈ ڈا یو اے ہیں کسی اور کنٹریز میں اور آپ کو اس برینڈ کے اوپر ٹرسٹ ہے then آپ کا جو اپنا لوکل بروکر ہے نا if they are supporting that particular shares market via your platform then you can go ahead and buy that particular share in the market لے سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اچھی چیز ہے ہونا چاہیے اور جو نئے لوگ اس طرح آتے ہیں ان کو initially support بھی via not only the private sector but yes from the وہ کہتے ہیں local government sectors بھی support کیا جاتا ہے because they are actually working for the development not only for their self their country but for the country where they are working best of luck all of you انسواس کرنا چاہتے ہیں you are good to go channel کو subscribe bell icon or hit the like button اور کس share کے اندر آپ کام کر رہے ہیں مجھے بتائیے گا درو thank you for watching اللہ حافظ